موسیقی مسیح خداوند کے عظیم عبا برکنہ میں ناظی میں آپ کا ہو سلیم اقبال سپیشل ریپورٹ میں آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں ناظرین آج ہی ہماری جس سپیشل ریپورٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے چائلڈ ابیوز بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم کام عمری کی جو شادیاں اور جبری تبدیلی مذہب کے جو واقعہ دن بھرتے جا رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے آج اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو جو تقریباً کوئی گیرہوں سے پندرہ کے درمیان جو بچے رزانہ کی بنیاد پر ان کو ابیوز کیا جاتا ہے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ناظرین آج ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں ماہر قانون عزرہ چجاہ صاحب اور میں آپ کو بتاتا چلا ہوں پریزیڈنٹ ایڈفکیٹس پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گلوبل ایونجلیکل منسٹریز کے چیئرمن بھی ہیں اور آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں کس طرح ہم ان کو بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو قانون ہماری کیا مدد کرتا ہے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے عزر صاحب سپیشل رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں آپ سے آج جو آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ میرے اندر ایک بھوش تھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ جنسی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں لیکن والدین کو پتا ہی نہیں چلتا اور نہ ان کو یہ پتا چلتا ہے اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو اب اس کے بعد کرنا کیا کیسے ملزم کو کیپری کردار تک منچانے سلیم اکبال صاحب ہم گریٹ فضل ٹیلیویجن کا جنہوں نے آج ایک ہوت ایشو پہ برنگ ایشو پہ اس کو ڈسکیشن کرنی رکھا ہے شکینا یہ پورے پاکستان کے لیے یہ ہمارے لیے ایک الارمک سیچویشن ہے کہ ہمارے بچے یہاں محفوظ نہیں ہیں آئے دن ہم ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ جبری ان کو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو جبری زنا کیا جاتا ہے اور یہ الارمنگ ہے جس میں ہم محفوظ قطعی طور پر محفوظ نہیں یہ تو بحثیت پاکستانی ہے لیکن ایک بحثیت مسیحی بھی جو ہمارا جو مین ایشو ہے وہ اس کے ساتھ لنکٹ ہے وہ ہے فورس کنورشن کا جی بالکل نہ صرف جنسی زیادتی ہوتی ہے بلکہ فورس کنورشن میں جبری مذہب تبدیل کروا کر اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے جی بالکل ایسا ہے تو عزر صاحب آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو سال کا بچہ ہے یا دو سال کی بچی ہے تین سال پانچ سال چھ سال ایسے واقعات آپ کو اوٹ کچہریوں میں روز سننے کو آپ کو ملتے ہوں گے بلکہ آپ بہت سارے کیسز میں ایسا وکیل بھی پیش ہوتے ہوں گے تو کیسے ہم کو روک تھام کر سکتے ہیں ایسے واقعات کی مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے گوجرہ مالا کا ایک کیس تھا جس میں ڈائی سالہ بچی نیہا کو سیکشولی ابیوز کیا گیا تھا اس وقت شہباز بٹی حیات تھے اور میں اس کیس کو گوجرہ مالا جا کے ہم نے اس کو پچیس سال قید کی سزا کروائی تھی دراصل ہمیں اور اس بچی کا اتنا وہ ریپچر ہو چکا تھا اس کی جو انٹرنل سسٹم تھا ہم نے اس کو سارا یہ تو ہم لیگل کر سکتے ہیں لیکن ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے روکنے کے لئے ہمیں اپنی کمزوریاں بھی ضرور سامنے رکھنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کا خیار رکھنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تا کہ یہ ایسے واقعات نہ ہوں یہ واقعات خصوصا قصور کا علاقہ جو آپ بڑا فرٹائل اس میں دیکھتے ہیں جن سی زیادتی جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ روکنے کے باوجود بھی یہ بڑھتے جا رہے ہیں قانون تو بڑا واضح ہے کہ ان کے لئے سخت سے سخت سزا ہے جس طرح کہ وہ بل بھی پاس ہوا کہ ان کو جو سخت سے سخت سزا دی جائے لیکن اس کے باوجود یہ انفیکٹ یہ سوشل پرابلم ہے جو کہ کانٹینیو رہتا ہے سزا ہونے کے باوجود بھی حضر صاحب آج اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ واقعات جو ہم بڑھتے جا رہے ہیں روز گیارہ سے پندرہ کے درمیان کو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں پاکستان میں تو والدین جو ہیں بچوں کو جنسی تعلیم دینا گناہ سمجھتے ہیں شرماتے ہیں اور میرے تناظر میں یہ سارے واقعات بڑھنے کی جو وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے گھر سے بچوں کو گھر ٹاچ کے تعلق سے کچھ اویر ہی نہیں کرتے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارا ڈراؤ بیک ہے ایک تو ہم ذہنی طور پر کافی سارے کافی سارے ڈراؤ بیکس ہیں ہم اپنی ذہنی جو ہے وہ ہم تیار نہیں ہوتے تو بچوں کو ساتھ اتنا ریلیشنشپ فرینلی ریلیشنشپ نہیں ہوتا پیرنٹس کا سب سے بڑی بات ہے کہ بیٹی کا ماں کے ساتھ فرینلی ریلیشنشپ ہونا چاہئے اور باپ کا بیٹوں کے ساتھ فرینلی ریلیشنشپ ہونا چاہئے اور کھلی بات کر سکے رہے ہم یہاں ہمارا معاشرے کا پرابلہ ہے ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں بچوں پر لیکن جب آپ فرینلی ہوں گے تو بچہ آپ کو بتائے گا کہ اگر کوئی اس کا ایسا سوشل پرابلم ہے تو ہمیں سب سے پہلے فرینلی ہونا پڑے گا بچوں کے لیے بڑی اچھی بات کی ناظر میں جیسے کہ ازار صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ فرینلی ہونا بہت ضروری ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ اب تک پاکستان میں 60% جو کیسے سامنے آ رہے ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے جو بچوں کا انٹریکشن ہے جیسے کوئی وین ڈرائیور ہے کوئی رکشہ ڈرائیور ہے یا کوئی ٹیچر ہے یا گھر آنے جانے والے جو ہمارے تعلق دار ہیں 60% وہ لوگ ہیں جو بچوں کو ابیوز کرتے ہیں اور 30% وہ لوگ ہیں جو آپ کے رشتے دار ہیں جن کے ہوتھوں بچہ جو جنسی زیادتی کا نشانہ بنتا ہے اور 10% وہ لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے unknown جو لوگ ہیں وہ ان میں شامل ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں ہم دوسروں پر اپنے بچوں کو نہ چھوڑیں یہ بچے ہمارے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنی جان چھوڑانے کے لیے کبھی چچا کے ساتھ کبھی مامو کے ساتھ کبھی مامو کے گھر کبھی چچا کے کبھی ٹھپو کے اور پھر وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ بچوں کے ساتھ کس قسم کے واقعات جو ہے وہ پیش آتے ہیں اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہم اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے موبائلز لے کر دے رہتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو موبائل پون استعمال کرنے کا طریقہ کار بلکل نہیں بتاتے اور نہ ہم فالو اپ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کس قسم کا مواجعہ ہے وہ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ بگڑ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا جہاں پر آپ اپنے بچوں کو اتنے مہنگے موبائلز لے کر دیتے ہیں زندگی کی دوسری آسانیاں دیتے ہیں آپ اپنے بچوں کے کمروں میں اپنے گھروں میں سیکیورٹی کیمرہ بھی لگائیں کم از کم دیکھ سکتے ہیں عزر صاحب سمٹائم بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی ہے اور پولیس جو ہے وہ کسی قسم کا خطابن نہیں کہا رہی اور پولیس کی طرف سے عدم تحفظ کا شکار ہیں لوگ اور بہت سے لوگ صرف شرم ساری کی وجہ سے کہ ہماری خاندان میں عزت خراب ہو جائے گی یا سوسائیٹی میں ہمارا وہ مقام نہیں رہے گا کہ ہمارے بچے یا بچی کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوئی ہے اس کو دبانا چاہتے ہیں تو قانون اس پر کیا کہتے ہیں قانون تو بڑا واضح ہے کہ اس کے خلاف اسی کے ریپ کا جو ہے وہ اپلیکیبل ہوں گے جو سیکشنز اپلیکیبل ہوں گے یہ بہت سارے کیسز میں ہوا بہت سارے کیسز میں ہوا ایک کیس تھا ادھر وارث مسی تھا اس کی بیٹی یہ سولہ سالہ کی بچی تھی تو یہی ہوا کہ پولیس نے شروع میں ہی اس کی جی سٹیٹمنٹ لے لی کہ جی یہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش وہ کیس مقدمہ جو کروائے ہوا تھا اس نے خارج کر دیا ہم ہائی کورٹ میں گئے لیکن بدقسمتی سے ہائی کورٹ میں بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ یہ پڑا واضح ہے گو کہ یہ نائنٹی ٹوئنٹی نائن میں تھا لیکن ٹوئنٹی نائنٹین میں یہ اس کو فردر امنٹ کیا گیا ہے چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ بچے کی عمر اٹھارہ سال ہی ہے تب ہی وہ میجر ہوگا تب ہی اس کی شادی ہو سکتی ہے لیکن یہاں ہمیں پرابلم نہ صرف کورٹس میں بلکہ سپیریڈ کورٹس تکہ میں سمٹائنز پرابلم ہوتی ہے ہم اس کو ہائی کورٹ میں لے کے گئے وہاں بھی ہمیں پروپر نہ سنا گیا اسی طرح کا ایک کیس تھا کہ خان کا ڈوگرہ میں ایک بچی ایک بچی ہے فائزہ مختار اس کی عمر بھی سولہ سال تھی اس کو سکول میں گئی تو اس کو اس کی ٹیچرز نے ورگلایا جیسے بھی کیا کنورشن اس کو کر لیا گیا اب پرابلم وہی ہوا ہمارے ساتھ کہ وہ پولیس جو ہے وہ پولیس بھی انہی کا ساتھ تے رہی ہے ہم نے ہائی کورٹ میں کیا وہاں بھی یہی ہمارے ساتھ بات ہوئی جب ہم نے پھر سپریم کورٹ گئے پھر سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اس پچی کو ملائیں لیکن وہ ملا تو دیا لیکن وہ اپنے طریقوں سے ملایا ہم دوبارہ سپریم کورٹ گئے ہیں اس میں فائل کر دی ہوئی ہے اسی فائزہ کے بھی اور انیتہ میں دونوں کیسز میں ہم نے سپریم کورٹ نے فائل کیا ہوا ہے کہ جب مائنر ہے جب لور اسٹرکٹ کرتا ہے جب یہ اس کو کرتا ہے پروہیبٹ کرتا ہے تو کیسے یہ اس کو مذہب کے لیے تبدیلی کے لیے کیسا ہے اور مائنر تو مائنر کی سٹیٹمنٹ تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی مائنر کا مذہب وہی ہوتا ہے جو کہ اس کے باپ کا مذہب ہو جی تو اب ہم اس پہ سٹرگل کر رہے ہیں اور اس پر کہیں کہیں ہمیں کامیابی بھی ہوتی ہے ساہیوال میں ایک کیس تھا جعوید تھا ایک اس وہ بٹا مذہب تھا سائیما جعوید ہاں جی تو سائیما کو ہمارے انفیکٹ ایڈوکیٹس پاکستان اس دوست کو استعمال کرتے ہیں جو وہاں کا رہے اس میں جعوید چودی صاحب کو ہم نے سپورٹ کیا ہے اور وہ فلی وہ کر رہے ہیں اس کو اور انہوں نے اسی بیسس پہ بچی کو ریکاور کروایا وہ اس کو شادی اس کی جبری کر نہیں سکتے تو ہماری تو سٹرگل اس پہ جاری ہے اور یقینا ہم کام کیا برہے کہ ہم سٹرگل اپنی جاری رکھیں جی جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو پھر کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اور ناظرین میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا جیسا کہ حضرت شداد صاحب نے بھی بتایا کہ کوٹس میں ہم ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے کہ بچیاں جب گھروں سے جاتی ہیں تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں والدین جو ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یا کسی طرح بھی اپنی بچی کے اخوا کا پرچہ درج کروا لیتے ہیں اب جب جج کے سامنے بچی کو پیش کیا جاتا ہے اور وکیل صاحب جو بیعث کہا رہے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ریٹ پیٹیشن یا وہ جو ان کی ایف آئی آر ہے تو ایف آئی آر کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ بچی کی عمر اتنی ہے اور اس کو اغوا کر لیا گیا ہے اور بچی بھی چونکہ سامنے کھڑی ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ وہ فرار ہوئی ہوتی ہے اور وہ پھر جب جج ان سے پوچھتا ہے بچی سے کہ آپ کو اغوا کیا گیا ہے تو بچی جب کہتی کہ نہیں مجھے اغوا نہیں کیا گیا میں نے اپنی مرضی کے ساتھ اپنے اس شوہر کے ساتھ شادی کی ہے تو لہٰذا ادھر ہی وہ پرچہ بھی خارج ہو جاتا ہے اور دونوں کو کوٹ بھی حکم صادر فرما دیتی ہے کہ ان کو تنگ بھی نہ کیا جائے اور ان کو اپنی مرضی سے رہنے کیا جائے لیکن میں ایسے واقعات پر شدید مضاعمت کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی کم عمر بچی گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے تو والد ہیں جو ہیں بجائے اس کی کہ اغوا کا پرچہ کروائیں وہ یہ پرچہ کروائیں کہ ہماری بچی کی عمر کم ہے اور قانون جو ہے پاکستان کا وہ اجازت نہیں دیتا کم عمر بچیوں کی شادی کی اب جو لا پاس ہوئے بتائیں گے آپ کے کیا قانون جو ہے پاس ہوئے شادی کا کرسین ایکٹ کے تحت کرسین ایکٹ کے تحت نہیں بلکہ یہ پورے ملک کے لیے قانون ہے چائلڈ میریج رسٹرینٹ ایکٹ 2019 اس میں بڑا واضح ہے کہ بالک وہی ہے جب اٹھارہ سال کی بچی ہے اور کرسین میریج ایکٹ میں تو پہلے سے ہی جو بچی ہے اٹھارہ سال کی ہے تب ہی اس کے نکاح جو ہے وہ جائز ہے اس سے پہلے ایک قطعی نمکن ہے اور اب بھی واضح کر دیا عزرہ شجاہ صاحب نے بھی واضح کر دیا کہ بچی کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سال ہے یہ قانون پاس ہو چکا ہے تو عزرہ صاحب اس پہ عمل درامت شروع ہو گئے یہی تو ہمارا پرابلم ہے کہ عمل درامت نہیں ہوتا یہی تو ہمارا دکھ ہے کہ پولیس سے لے کر سپریم جوڈیشری تک وہ یہ لفظ سننا پسامنے ہی کر دے کہ یہ فورس کنورجن ہے ناظرین دالت جو حکم صادر فرماتی ہے کہ یہ بچی چونکہ آپ نے ایف آئی 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 نے یہ درجہ رہا ہے کہ یہ اغوا ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے میں اغوا نہیں ہوں میں نے اپنی مرضی سے شادی کیا اور وہ ایف آئی آئی خارج کر دی جاتی ہے آپ اپنی بچیوں کے طولت سے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ ایف آئی 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 کٹوائیں کہ کم عمر کی شادی جو ہے پاکستان قانون کے مطابق نہیں ہو سکتی اس لیے یہ بچی جو ہے یہ ہمارے حوالے کیجئے ہماری بچی جو ہے یہ بازی آپ کروائی جائے اب ایک ریسنڈی ایک واقعہ پیش آئے ایک بارہ سال کی لڑکی اور ایک تیرہ سال کی لڑکی انہوں نے گھر سے پرار ہو کر شادی کر لی اور ہمارا جو قانون ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ 13 سال کی بچی ہیں لیکن والدہ نے پھر وہیں پہ یہ بے بکوپی کی کہ انہوں نے ایف آئی 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 درج کروائی کہ ہماری جو بچیاں اغوا ہو گئی ہیں عدالت نے پھر وہی question کیا ان سے کہ آپ اغوا ہوئے انہوں نے کہا نہیں کی انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ان کو ان کے حسابن کے ساتھ جانے دیں تو اب یہاں پہ ہماری بھی کچھ کمزوری ہیں آزر صاحب کیا کہنا چاہیں گے ایسے واقعات پر جب والدین بچارے روتے ہیں پیٹھتے ہیں ری سینڈ بھی یہاں ناباد میں بڑا شو شرابہ ہوا کہ بچی جو ہے وہ گن پوائنٹ پر رہوا ہو گئی اور اگلے ہی دو دن بعد جو بچی نے آ کر بیان دے دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور وہ لڑکا جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا اس کے دو بچے بھی تھے اور فیکٹری میں وہ سپروائز تھا ہاں اس میں یہ ہمارا سوشل پرابلم ہے اب ہمیں اپنے آپ پر بھی اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت رہا ہے ایڈ بوکٹس پاکستان اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سٹرگلنگ کے ہم سمینارز کریں کنسلٹینسی میٹنگز کریں تاکہ خصوصا جو پیرنٹس ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ اپنے بچوں کو ہم نے کس طرح سنبھالنا ہے ہم چرچ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جب ہم اپنی سپیرچول جو ہے وہ ذمہ داری پوری کہ اگر سپیرچولی بچہ سٹرونگ ہوگا مذہبی طور پر سٹرونگ ہوگا تو کبھی بھی نہیں بہکے گا دراصل ہمارا جو اصل پرابلم ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم ہم بچے تھے تو سنڈے سکول کو جو ایک جو ٹیچنگ تھی وہ آج تک ہمیں رٹی ہوئی ہیں سیم ہیر آج تک ہمیں رٹی ہوئی ہیں ہم نے جب عقیدہ جو سیکھا تھا وہ آج تک ہمیں رٹا ہوئا ہے دعائر بانی آج تک ہمیں رٹی ہوئی ہے اور ساری وہ باتیں ہم مذہبی طور پر سٹرونگ تھے آج کل ہمارا چرچس کا بھی یہ ڈراؤ بیک ہے کہ میں نے بہت سے چرچس پر دیکھا ہے کہ عقیدہ بھی نہیں بولتے تو بچوں کو کیسے ہم سکھائیں گے جب تک ہم اپنی سنڈے سکول کی جو ہے اس ایڈوکیشن کو اس لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے اس میں ریوائیول نہیں آئیں گے تو ہمارے بچے مذہبی طور پر اور کمزور ہوتے جائیں گے اور ایسے واقعت بڑھتے جائیں گے اور میں حضرت صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ چرچس کو بھی تھوڑا ایڈوانس ہونے کی ضرورت ہے کہ موجودہ وقت کے ساتھ جو انٹرنیٹ کا دور ہے اس کے ساتھ موو کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر آپ نے یہ کہا کہ سیمینارز کی ضرورت ہے اور چرچ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ناظرین اور جتنے وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور سپیشلی چرچس کے جو لیڈرز ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں چرچ کا اگر ٹائم ڈیڑھ گھنٹے کا ہے تو آپ کم از کم جو ایڈوکیٹ کرے لوگوں کو بچیوں کو بچوں کو کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا رہن سہن جو ہے ٹھیک رکھنا ہے کیسے ہم نے غیر مظاہب میں اپنے آپ کو سروائی کرنا ہے کیسے واقعات ہو رہے ہیں کس طرح ہمیں برگلائے جا سکتا ہے کس طریقے سے ہمیں ٹرپ کیا جا سکتا ہے کون سے ایسے ٹولز ہیں وہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر صرف دس سے پندرہ منٹ چرچ دے دیتا ہے کسی ہمورائیٹ ایکویسٹ کو کسی وکیل کو کسی سماجی کارکن کو تو اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا چرچ کو لیکن کم از کم یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ حضر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لگ سے سیمینار کرواتے ہیں فار ایکزمپل آپ سو بندے کا سیمینار کرواتے ہیں اس پر کتنا خرچہ آجے گا آپ کا it depends on کہ آپ اس پر اریمیٹس کیا کرتے ہیں اگر چائے پہ نورملی چاس ہزار لار تک آ جاتا ہے چاس ہزار لار تک اس کو ٹوئنٹی تھوزنڈ سے اپورڈ کر لے یہ اپنے آپ پر دیپینڈ کرتے ہیں اب اگر چرچ میں ڈھائی تین سو بندہ تو ہوتا ہے کوئی سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اگر چرچ جو بھی ایشو ہے اس پر بات کرنے کے لئے کسی بھی کانسلر کو کسی بھی ہمورائیٹ ایکٹویسٹ کو کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کو بلا لیتے ہیں اسے کتنا پیسہ بچے گا کتنا ٹائم بچے گا ایک سیمینار کرنے کے لئے آپ کو کتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے کارڈ چپوانے وینیو کا ساؤنڈ کا لائٹ ویڈیو کیمرہ پتہ نہیں کس کس کا رینج کرنا پڑتا اب چرچ لگا ہوگا ہے سارے انظامات پورے ہیں لوگ بیٹھے ہونے ہیں اور پھر اس کے بعد صرف ایک دس منٹ کی آپ ٹاک کرتے ہیں تو میں سمجھا ہوں یہ چرچ کا بہت بڑا کنٹیویشن ہوگا مسیحی قوم کو رائے راست پر لانے کے لئے نوجوان نسل کو بچانے کے لئے یہ بچے ہمارا مستقل ہے ان کی ذمہ داری ہماری ہے ہم اپنا حصہ جو ہے وہ اپنا کردار دیا وہ ادا کریں دو دوٹ ایکسلنٹ آئیڈیا دو دوٹ اور اس میں صرف نہ صرف ایک وہ گیترنگ آپ کو مل جائے گی سپیرچولی جو ہے وہ سٹرونگ اور ہوتے جائیں گے ہمارے بچے ان کو جس طرح میں نے کہا ہے سنڈے سکول اس دا بیسک تنگ جس میں آپ اپنے بچوں کو اپنے ایمان میں مضبوط کی کر سکتے ہیں جب ہم سنڈے سکول میں بھی یہ کر سکتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ بھی ہم یہ ڈسکشن کر سکتے ہیں تاکہ ایمان میں جب تک اب ایمان میں مضبوط نہیں ہوگے تو ایسی باتیں ہوتی رہیں گی ایسے اغواہ ہوتے رہیں گے ایسے سٹیٹ فنس ہوتی رہیں گی اور وہ بچے ہمارے مایوس ہوتے رہیں گے حضرت صاحب آپ کے نظر میں کون سے ایسے عوامل ہیں جو کم سن بچیوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں یا وہ ادھر اغواہ ہوتی ہے ساتھ ہی شادی کا سیٹیفکیٹ آ جاتا ہے یا ادھر وہ گھر سے فرار ہوئی اگلے دن تبدیلی مذہب کا سیٹیفکیٹ بھی آ گیا اور ساتھ ہی اس نے شادی بھی کر لی ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہمارے بچوں کو مذہب چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں یا ایسے واقعات کو کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے آپ کیا سجیست کریں گے آپ کیا سجیست کریں گے آپ کیا فرار ہیں ان میں ایکسپوئیر زیادہ ہیں اگر اکٹویسٹ کا آپ کرتے ہیں میں نے جتنے بھی کیسز دیکھے زیادہ کیسز شئیر ایکسی ہے یہ پوورٹی جہ وڈاؤوٹ ہم اگرپت ہے اور خاص طور پر وہ بہنیں جو دوسرے کے گھروں میں کام کرتی ہیں وہ اپنی بچیوں کو ساتھ لے جاتی ہیں وہ سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے ہماری بچیاں ذہنی طور پر ناپختہ ہوتی ہیں ذہنی طور پر سپیرچولی اتنا اچھا ان کو ٹریننگ کیا ہوتا وہ دنیا کا وہ رنگ روپ دیکھ کر وہ بہک جاتی ہیں دراصل بیسک جو یہی ہے کہ پاورٹی ہے اور اس طرح سے بچیوں کو ساتھ جو بچیاں ہیں وہ یہی ہیں آپ وہ گھرے لوں جو تشدد کے واقعات وہ بھی یہی ہوتے ہیں مائنر بچیاں ہوتی ہیں آپ فوس کنورشن کے جو واقعات ہیں وہ بھی انہی بچیوں میں زیادہ ہوتے ہیں ہم ان کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جب بے لگام کسی چیز کو چھوڑ دیں گے تو وہ اپنا کام وہی ہے ہمیں ڈراؤ بیک ہمیں نظر آئے بلکل ناظر شجاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو گرپ کرنا اپنے بچوں کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ہم نے ان پر نظر رکھنی ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ہمسائیوں سے میل ملاب سے جو لوگ آتے ہیں ہمیں ان پر آنکھیں بند کر کے اتبار نہیں کرنا جب ہم لوگوں پر آنکھیں بند کر کے اتبار کرتے ہیں اور جن لوگوں پر آپ اتبار کرتے ہیں پھر وہی آپ کی آنکھیں ایسی کھول کے جاتے ہیں کہ پھر ساری زندگی آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں عزا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو لڑکوں کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کو تو کھلی چھوٹی دے دیتے ہیں کہ یہ جدر مردی جائے اسے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا جبکہ لڑکیوں پر بڑی گرپ رکھتے ہیں میرے خیال میں یہ گرپ دونوں پر ہی ہونی چاہیے کیونکہ اب اگر دیکھتے ہیں ہم ایک آجنبی بندہ یا ایک جنسی درندہ ہے تو وہ اپنی حوض کے لیے لڑکا یا لڑکی یا اس کی عمر نہیں دیکھتا وہ اپنی جنسی جو حوض ہے وہ پوری کرتا ہے جیسے تیسے کام عمر بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ والدین کو کیا کرنے کی ضرورت ہے دراصل یہ آئی ڈونٹ بلیب ان دس آئیڈیا کہ ہم لڑکوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں لڑکیوں کو نہیں کھلا چھوڑتے ہمارا تو یہی پرابلم ہے کہ ہم لڑکوں پر بھی پوری گریپ نہیں رکھتے اور لڑکیوں پر بھی پوری گریپ نہیں رکھتے ہمیں ان کو جب ہاں وہ جاتے ہیں ہمیں مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اگر ٹیلی فون اس نوٹ آ بیٹ ٹھنگ بلکہ یہ تو آپ مانیٹر کرنے کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے پاوسٹر ویب میں اس کا استعمال تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو مانیٹر کر سکتے ہیں جہاں بھی گیا ہے آپ کو پتا ہوگا ہمیں بحثیت خاندان اپنے بچوں کا ہر طریقے اگر بچہ باہر نکلتا ہے تو ہر طریقے سے اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اس کو ووچ کریں چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو کیونکہ میں اگر دیسکرمنیشن بیٹوین بوائے اور نکل بہت ہے آپ دیکھیں اگر کوئی رشتہ دار جاننے والا بزار جا رہا ہے تو لڑکے کو فوراں سے بھیجیں گے آپ چلے جو اس کے ساتھ جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ دونوں ہی محفوظ نہیں ہیں یقین ہے بنکہ سکسٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ ہمارے اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ہاتھوں بچوں کا احتصال ہو رہا ہے یقین ہے نہیں اس لیے کہ جتنے بھی کیسز ہوں میں ہیں میجورٹی کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جس جو جو کہ حوث کا نشانہ بناتا ہے جو اپنی لسٹ پوری کرنے کے لیے بچوں کو جنسی درندگی کا جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے نو ڈاؤوٹ وی ہیو ٹو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کس کے ساتھ جا رہا ہے اس کا بیک راؤنڈ کیا ہے اس کا بیک کریکٹر کیا ہے اور ہمیں خاندان کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کون سا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کون سا بچہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں یقینا ہمیں مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بچہ ہماری غلطی کی وجہ سے اسی زیادتی کا نشانہ نہ پانے بلکل درست فرمائے آپ نے میں ناظرین آپ کے ساتھ یہ شیئے کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جتنے جنسی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ درندے جو ہیں یہ بہت زیادہ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں انہوں نے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے کس طریقے سے بچوں کو ورگلاتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچوں کے ساتھ جو ہے سٹوریز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور پھر بچوں کے ساتھ ایک گیم کھیلتے ہیں کہ یہ سیکرٹ ہے آہستہ آہستہ بچوں کو اپنی طرف مائنڈ کرتے ہیں بچوں کی کمزوریوں کو نشانہ بناتے ہیں اگر کوئی چوکلٹ ساندھا ہے تو وہ پہلے لے لیتے ہیں پھر کسی پارک میں جانا ہے تو بچے کے ساتھ پارک میں چلے جاتے ہیں اور پھر بچوں کو یہ سکھاتے ہیں جنسی زرندے کہ یہ ہمارا سیکرٹ ہے آپ نے اپنے ماما پاپا سے کچھ نہیں کہنا وہ بچہ چونکہ کم عمر ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا اور پھر وہ پہلے وہ گفت بھی لے لیتا ہے پھر وہ پارک میں بھی چلا جاتا ہے پھر وہ سیر بھی کر لیتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے گنونے مقاصد کے لیے جنسی زیادتی کے لیے بچے کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا سیکرٹ ہے یہ سیکرٹ آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے یہ ایک گیم ہے یہ اس قسم کے جو اہد و پاما ہے یہ بچوں سے کروا لیتے ہیں اور پھر وہ جب بچہ اگر غلطی سے اپنے پیرنٹس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے یا وہ کہتا کہ نہیں یہ گندی بات ہے میں اپنے والدہ کو یا والد کو میں بتاؤں گا تو وہ کہتے کہ نہیں پھر میں نے آپ کو چوکلر لے کے دی تھی میرے ساتھ آپ پارک بھی گئے تھے ہم ادھر بھی گئے تھے آپ نے یہ بھی کیا تھا تو پھر میں یہ ساری باتیں آپ کو آپ کے والدہ ان کو بھی بتاؤں گا کہ اس نے یہ یہ بھی کیا تھا تو بچہ پھر ڈھر جاتا ہے سیم جاتا ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ لالچ میں آ کر جو ہے جنسی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں ابھی پچھلے دنوں قصور میں کچھ واقعات ہوئے اور ایک دو جگہ پہ اور پی اور وہاں پہ میں نے جب بچوں سے پوچھا اور جانا تو ان کے پیچھے جو چیز نظر آئی تھی وہ بچی سے جب میں نے بات کی ایک بچی سے تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے چیز کے بہانے مجھے یہ کھیتوں تک لے گیا تو آپ میرے والدین کو نہ بتائیں عمر چھوٹی تھی بچی کی شاید آٹھزہ سال کی بچی تھی اور لیکن ملزم جو ہے وہ موقع پر ہی گرفتار ہو گیا تھا یہ خدا کا شکر ہے خدا نے بچی کو بھی محفوظ رکھا تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اگر آپ کو اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے آپ کو اپنے بچوں کی زندگی عزیز ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک مسالی بچہ ہو تو پھر ضرورت اس بات کیے کہ آپ اس کے ساتھ کتنا ٹائم سپین کرتے ہیں کتنا اس کو گائیڈ کرتے ہیں کتنا اسے بیر ٹچ اور گوڈ ٹچ کے تعلق سے بتاتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں کوئی ہچکچاہت ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے تو آپ سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ واقعات کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں خبارات میں آئے دن اتنے واقعات چھپتے ہیں آپ وہ سٹوری بتا سکتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ کیوں ہوا ہے کس طریقے سے ہوا کیسے آپ نے بچنا ہے تو پھر ہی ہم اپنے بچوں کو جو ہے محفوظ بنا سکتے ہیں اور ازر سب میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ذہن اور صحت پر ایسے واقعات سے بہت زیادہ برے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں تو آپ کیا فائنلی کیا آپ آج کے جو پروگرام کے ذریعے فضل ٹیلیویزن کے ذریعے کیا آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے محفوظ بنائیں اور لڑکیوں کو جو جبری تبدیلی مذہب کے جو واقعات جو آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں کیسے اس کا ہم کر سکتے ہیں فائنلی آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح بلیک میل ہو جاتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنا زیادہ ٹائم ان کو دے یہ بھی آج کل دنیا بھی جد و جد میں پڑے ہوئے ہیں ہم دیا پیسہ کماؤ لیتے ہیں کمانا چاہتے ہیں لیکن بچوں کو تباہ ہوتا ہے پورا ٹائم نہیں دیتے ہیں ہم ان کی تربیت پوری نہیں کرتے ہم بچوں کے لیے وہ ٹریننگ نہیں دیتے جبکہ ماحول جو ہے وہ بڑا بہت ہی خوفناک قسم کا ہو ماہوں سے موبائل چین لیتے ہیں باپ سے موبائل چین لیتے ہیں اور آج کل آپ دیکھتے ہیں پھر پیرنٹس بھی عزر صاحب نہیں پرواہ کرتے اس چیز کی کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے مونیٹر نہیں کرتے اور پوری طرح اس کو مونیٹر کریں پوری اپنا جو میکسیم ٹائم بچوں کو دے ان سے پورے دن کی پوچھیں ان کے پوچھیں کیا ہوئے تھا میں سمجھے عزر صاحب آگئی ہیں کہ آپ چیک کر سکتے ہیں کیا کرتے ہیں اور پھر اس سے بڑی بات جو ہے پھر اس سے بڑی بات جو ہمارا جو مذہبی تعلیم ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہودیوں کو بچے بڑے ٹریننگ ہوتے ہیں لیکن وہ ماہیں جو ہیں جب وہ بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا جب پیدا ہو جاتا ہے تب سے وہ اس کو وہ سارے احکامات پوری بائبل ان کو سکھا دیتے ہیں لیکن ہمارا یہ ڈراؤ بیک ہے جو کہ ہم چرچ کو بھی بلیم نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ باتیں اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں جو بہت بڑی بات ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی پریئر اگر کانٹینیو رکھیں جو کہ آج کل بہت کم ہوتی جا رہی ہے ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں جب آپ ٹائم دیں گے تو بچوں کو بٹھا کر اکٹھے بائبل پڑے اکٹھے دعا کرے تو وہ بچے کی آپ ٹریننگ ہوگی ریلیجس ٹریننگ ہوگی تب آپ بہتر ریزلٹ اپنے بچوں میں پاسے یار مذاہب کی طرف کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کریں اٹریکٹ نہیں ہویا بہتر ریزلٹ اپنے بچوں کا دیکھیں ہم اپنے بچوں کو فیملی پریئر سے سٹرونگ کر لیتے ہیں یہ بسیقی ہے سنڈی سکول تو بعد میں آتا ہے لیکن پہلا جو اس کا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے وہ باپ ہوتا ہے میں دونوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ باپ ملکل فیملی پریئر کریں گے تو آپ کو بہتر ریزلٹ ہم آپ کے شکر بزارے ہیں ناظرین آج کی سپیشل اپورٹ کا ہمارا جو ٹاپک تھا چائلڈ ابیوز بچوں کے ساتھ جنسی زیادی اور جبری تبدیلی مذہب کے جو باکیات ہو رہے ہیں کس طرح ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ایسے حالات میں کس طریقے سے سروائید کرنا ہے کیسے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں جبری تبدیلی مذہب سے کم عمر کی جو بچی ہیں گھروں سے فرار ہو رہی ہیں تو اندھا بھی ہم ایسے ٹاپکس کے جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے میں آپ کا ہوسٹ لیمک وال اگلے پروگرام تاک کے لیے آپ سے جازت چاہوں گا اگلے پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ بھی ملیں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی